اسلام علیکم ورز ڈراما سرل بیرنگ جس میں فاقرہ بیگم بہت خوش ہے کہ ایمل ماں بننے والی ہے اس لئے وہ اینی کے کہنے پر گود برائی کی رسم کا انتظام کرتی ہیں لیکن اینی کو یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اگر یہ گبر غلط ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا لیکن جب اینی کو ایمل کی رپورٹس ملی تو ان میں کچھ اور ہی نکلا ایمل ماں بننے والی نہیں تھی تو اینی پریشان ہو جاتی ہے وہ ساری بات افان کو بتا دیتی ہے کہ رپورٹس میں کچھ اور ہی آیا ہے دوسری شادی کر لی اور اسے تقلیف دی تو شہریار اپنے سسرال والوں کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں گے آپ پریشان مت ہو لیکن ایمل کی والدہ جنہیں بہت غصہ ہے شہریار پر وہ یہی کہتی ہیں کہ کیا تم لوگ اس مسئلے کا حل آئمہ کو طلاق دے کر کرو گے لیکن ایمل کے والد نہیں چاہتے کہ کسی لڑکی پر ظلم ہو اس کی طلاق ہو اور اس لئے وہ شہریار کو یہی سمجھاتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی اور حل نکالو طلاق دے کر وہی بات ہوگی کہ تم ایک اور لڑکی پر ظلم کرو گے اور اسے طلاق دے کر اس کی زندگی برباد کر دو گے ایمل کی والدہ تو انہیں کافی باتیں سناتی ہیں کہ میں نے تو اپنی بیٹی کی شادی یہ سوچ کر کی تھی کہ آپ اچھے لوگ ہیں لیکن آپ تو ظالم نکلے اب بہت جلد ایمل کی بات سب کو پتا چل جائے گی کہ ایمل ماں بننے والی نہیں ہے یہ خبر غلط تھی تب ایمل کی زندگی میں اور زیادہ مشکلات آئیں گی کیونکہ فاقرہ بیگم کو بھی یہی لگے گا کہ اینی اور ایمل نے جھوٹ بولا تھا اور شاید شہریار کو بھی لگے کہ ایمل نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے تو ایورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سج پتہ لگنے پر فاقرہ بیگم ایمل کو گھر سے نکال دیں گی اپنی قیمتی رائے کا ازاق منسکشن میں ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویٹو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ